اسلام علیکم ناظرین پروگرام راز باقیے کے ساتھ میں ہوں ماجد علی اور میرے ساتھ موجود ہے جانو بھائی عویز بھائی آج پھر ہم اپنے منتلی جو ویکلی ہمارا پروگرام ہے حاضری کا اس کی شروعات کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جانو بھائی بلکل ٹھیک ہیں عویز بھائی بھی بلکل ٹھیک ہیں پچھلے پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہم کافی زیادہ پروگرام میں فس چکے تھے اور اس پروگرام کی وجہ سے کافی زیادہ کام جو ہے نا وہ پینڈنگ ہو گئے خاص کر کے جو جو جوید والا جو سلسلہ چلا ہے جانو بھائی ایک مہینے کا جو اس نے ہمارے ساتھ کرتوتیں کی اور اب تو سبق سیکھی چکا ہوگا یہ کتے کی پوچھ نہیں ہوتی جیسے یہ ایسے ہی ہے وہ اس کو تیڑی کی تیڑی رہے گی نہیں اس کو ویسے تو سمجھ آ چکا ہوگا اب اس کو آخری کا ویسے دماغ میں آ جاتا ہے ماجد بھائی ویسے کا ویسے یہ چلیں اب دوبارہ ٹکرے گا تو نہیں یہ تو دیکھو آگے بہت آپ نے بھی ٹائم مہینے کا اس کو دیا تھا مہینے کا دو گزر تمہاری چیزیں تو میں واپس کر دوں گا اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوا ناظرین ہمارے لئے دعا لازمی کیا کریں آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں پسند کیا بہت زیادہ دعائیں کی اور بہت زیادہ لائک کیا آپ لوگوں نے میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ کے کمنٹس ہم سارے پڑھتے ہیں اور میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دل سے آپ سب کو سنوٹ بھی کرتا ہوں سلام بھی کرتا ہوں جو ہمارے ویورز ہیں ہمارا ویڈیوز دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں خاص کر کے جانو بھائی پچھلے دنوں میں جو پاؤں کے سلسلے میں کافی زیادہ جو ہے نا ان کی طبیعت خراب رہی اور اب ما شاء اللہ وہ بلکل فٹ ہیں اور آج ہم اپنا ویکلی پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہم سیدھا یہاں پہ نہیں رکھتے ہم سیدھا جاتے ہیں امریکہ جانو بھائی آج پھر ایک پیار محبت کا سلسلہ ہے اچھا پیار محبت کس اٹھا کے لئے آئے جانو بھائی یہ تو آپ کا فیوریٹ ہے نا یہ فیوریٹ ہے دل دھکھتا ہے میرا محجر کیا کرے ہیں نا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اچھا میں تھوڑا سا مختلف ہے سیدھا میں صحیح نام وگر ہم شو نہیں کرتے ہوتے مگر میں آپ کو جو ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے مگر یہ تھوڑا سا مختلف جانو بھائی اس حوالے سے ہیں کہ کوئی بندہ شادی شدہ بھی ہوتا ہے مگر کسی سے پیار کر بیٹھے نا تو وہ اور زیادہ مجبور ہو جاتا ہے نا کوئی ہمسائی ہے اس کی بس ایسے سمجھے کہ جان پہچان ہے اور اس بندے نے اس کے لئے بہت کچھ کیا یعنی کہ ایسے سمجھے کہ امریکہ تک اس کو لے گیا وہاں پہ نوکری دلوائی ہر چیز کی اس بندے نے مگر آج وہ لڑکی اس کو جو ہے نا لیفٹ نہیں کروا رہی وہ لیفٹ بحال کرنی ہے وہ آکڑ میں آگئی ہوگی آکڑ میں آگئی ہوگی اس سے جھوٹ بولنا ٹائم نہ دینا اب ایک بندہ ظاہر سی بات ہے کسی شادی شدہ سے آپ جو تعلق بناتے ہو اس کا تعلق آپ سے بن جاتا ہے تو اس کے پیار محبت کے جذبات پھر جانو بھائی جاگ اٹھتے ہیں ہاں جاگ اٹھتے ہیں اب آپ این ٹائم پہ اس کو پھر وہ جاگے ہوئے کو جو ہے نا وہ صلاح دیں تو اس کو تکلیف تو ہوگی نا یہ تو مجھ سے پوچھو نا آپ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کا پسند دیدہ ٹاپک ہے تو ہم نے کام جانو بھائی یہ کرنا ہے کہ اس عورت کو اس بندے کے لیے مائنڈ پھر سے دوبارہ اسی لیویل پیانا ہے جو شروعات میں تھا جیسے اس کو وہ ٹیٹ کرتی تھی ملتی تھی ہر چیز اس کے ساتھ جو ہے نا تعلقات اچھے تھے اب اس کا تعلقات کو بحال کرنا ہے اس کو نید نہیں آتی سکون نہیں ہے اس کو پریشان ہے ڈپریشن میں چلا گیا ہے صرف اس کی ناراضگی کی وجہ سے فون نہ اٹھا بات ہے کوئی بات ہوئی ہوگی نا بات کیا یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے وہ شادی شدہ جو ہے نا پہلے شادی شدہ نہیں تھا جب دوستی اس کی لگتی دیکھیں نا اب اس کو وہ چیز بوری لگنے لگتی یہ بھی ہو سکتا ہے نا لڑکییں جانو بھائی جانو بھائی جانو بھو اس کے اپنا مقصد پورا کر کے پھر جو ہے نا دھکا دے دیں دھوکے بازی ہوگئی نا جانو بھائی اب دھوکے بازوں کے لیے سہی تو اپنے طاقت کے ذریعے ہی سہی دیکھتے ہیں ماجد بھائی کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی چیک کرتے ہیں آپ نے تو پھر کام تگڑا کرنا ہے ماجد تجھے پتہ ہے میں یہ اس کام کو اچھی طریقے کرتا ہوں اس کام کو چھوڑنا نہیں اس کام کو پرفیکٹ کرنا ہے اس کا دل خوش ہو جائے کہے کہ یار نہیں آپ لوگوں نے میرے لیے بہت اچھا گیا اور یہ لڑکی واپس میرے پاس آگئی یہ میرا کہنا مانتی ہے ہر چیز اس کے ساتھ جائے نا ویسے ہو جائے جیسے پہلے تھی انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین زیادہ ٹائم ویس نہیں کرتے پروگرام شروع کرتے ہیں یہ بھی پیار محبت اللہ سلسلہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ جانو بھائی یہ کام کس سے کرواتے ہیں شیطان سے کرواتے ہیں کالے شیطان سے یا بھبود ماتا سے جس سے بھی یہ کام ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے اور وہ عورت جو وہ لڑکی ہے اس کے ساتھ دوبارہ اسی ہی ریلیشن میں آ جائے جیسے وہ پہلے تھی زیادہ ٹائم نہیں ویس کرتے جانو بھائی شروع کریں تو اب ایس کڑا لگا جانو بھائی یہ کام کروانا کس سے ہے بھبود ماتا سے جس سے مرضی ماجد بھائی آپ کا دل چاہے بھبود ماتا سے کروائیں جانو بھائی بھبود ماتا کی جیوٹی وہاں پر لگا دیں کہ جب تک وہ لڑکی اسی طریقے سے دوبارہ نہیں ہو جاتی اور اس کا وہ پیچھانا چھوڑے ایسے ہوگا ماجد آج تو عویز بھائی بھی ماشاءاللہ فل پاور میں لگ رہے ہیں اوہ دیکھو نا آج بیٹھا جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں اویز بھائی کو کبھی کسی سے پیار نہیں ہو آج ایسے جانو بھائی کو ہوا تھا ہاں عویز بھائی نہیں ماجد بھائی اچھا چلیں پہلے ہمزاد کو بلائیں گے جانو بھائی یا ڈائریک آ جائے گا بھائی ہم زاد بلا لیتے ہیں اگر ڈائریک آ جاتا ہے تو بہتر ہے ٹریک بھی آ جائے گا ٹھیک حاضر ہو بھبوت ماتا حاضر ہو بھبوت ماتا حاضر ہو جلدی آؤ جلدی آؤ بھبوت ماتا حاضر ہو ماتا حاضر ہو بھبوت ماتا حاضر ہو جلدی آؤ سفر پہ جانے تو نے ماتا حاضر ہو ماتا حاضر ہو موسیقی جانو بھائی ببو تمہاتا آگیا تم ہاں جی ماجد بھائی بھیجے جانو بھائی امریکا نیو یار سن لیا تنہیں جا جا رہے ہو کتنی دیر لگے گی جاؤ جاؤ جلدی جاؤ کتنی دیر لگے گی کتنی دیر لگے گی کتنی دیر لگے گی کتنی دیر لگ وضع جی ماجد بھائی پہنچ گئے جانو بھائی ہاں جی پہنچ گئے ٹھیک ہے جانو بھائی اس کو شروع کروائیں وہ لڑکی دیکھیں کہاں پر ہے اب پہنچ ہے ہاں یہ لڑکی تجھے دکھائی ہے نا ہاں اس کو ڈھونڈ گئے کدھر ہے ٹھیک ہے جلدی کارنا باہر سے دیکھ تو اندر کیوں جاتے تھے کپڑے دیکھ لے ان کے کپڑے دیکھ لے ہاں مل گئی جانو یہ بھی چیک کرنا ہے جانو بھائی کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تو چک کر نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کو اگنور کیا ہے یہ کیا سوئی پڑھ یہ اس کا دماغ دیکھ ہاں اس کو چیک کر صحیح طریقے کہ اس لڑکے کو کیوں نہیں بھاؤ دے لی جس نے نوکری لگوائی ہے امریکہ لے آئے ہے سوریش بھائی سوریش بھائی یہ سوریش بھائی اس کے دماغ پڑ کے نہ مجھے بتا سوریش بھائی پڑھ لیے تنہیں دماغ سارا کیا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا صحیح ماجد بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دماغ میں وہ کوئی لڑکا ہے کوئی ایک اچھا دیکھ لو کہ اس کا کیا کرنا ہے ابھی وہ گورہ ہے کیا گورہ اچھا ہبشی ہبشی ہے امریکہ نہیں امریکہ ٹھیک ہے ماجد بھائی یہ ٹیم ضائع کر رہا ہے میرا اس لیے وہ لڑکی ایسا سوچ رہی ہے ایسا سوچ رہی ہے اس کے دماغ میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مجھے بندہ مل جائے تو میں اس سے شادی کر لوں یہ حساب کتاب ادھر چل رہا ہے ابھی تک ابھی تک وہ لڑکی ایسے سوچ رہی ہے ایسی سوچ رہی ہے وہ یعنی کہ اس کے دل میں اس کے لیے تھوڑی بہت ہے اگر یہ بندہ اس کے ساتھ رہے گا تو یہ اس کے ساتھ یہ ایک قسم کا ایک بندہ ٹیم دیتا ہے یا کوئی پہلے طریقے رہے نا یہ دوبارہ ہو جائے گی دوبارہ ہو جائے گی مگر یہ ابھی ٹیم اس کے پاس اتنا نہیں ہے دیا ہے تو تھوڑا دیا ہے اس نے یہ حساب کتاب بنا پڑا ہی بڑک مگر جانو بھائی اگر ببوت مادہ اسی کی جوٹی لگا دیں کہ اس کا آہستہ آہستہ دماغ واپس اس کی طرف کر دے اور وہ بندہ بھی بیچ میں سے نکل جائے اچھا میری بات سن اس لڑکی کا دماغ نہ ویسے جو جس کے جس کو کام کے لیے تجھے بھیجا ہے اس کا نہ آہستہ آہستہ اس کا دماغ اس کی طرف چلا جائے ہاں اس کا کہنا مانے جس نے خرچہ کی ہے اتنا سب کچھ دیا ہے تو اس کو بھاؤ نہیں دے رہی اب میری بات سنو اسی طریقے دوبارہ اس کا پیچھے بیک دماغ گھماؤ کہ دوبارہ وہ کہے کہ میں سورج بھائی میں بھائی کہہ رہا ہوں اس نے تو نہیں کہنا ہاں آپ کی ڈیوٹی ہے یہی ڈیوٹی ہے جب تک یہ لڑکی سیدھی نہیں ہوتی نا تب تک تو ادھر آیا کر چکر لگا کر دوبارہ ادھر تیوٹی لگا دیے میں نے ایک اسم جی جانو بھائی اس کو کہیں یہ بھی چیک کریں کہ سورج بھائی کے لیے پیار ابھی بھی ہے اس کے دین دل میں ابھی بھی دماغ میں اس میں ہے کوئی تھوڑا بہت پیار جو لے کے آیا تھا میر کا ہے وہ اس کو شک نہ کریں اس کے اوپر دماغ فریش کر دیں اچھا میری بات سن یہ سورج کے گھر جا تو اس کو چھوڑ دیں نکل ادھر سے پہنچ گیا ہے اس کے گھر ہاں اس کی بیوی اس کے اوپر شک کرتی ہے کون سی بات پہ کرتی ہے یہ بتا مجھے پہلے اس کی بیوی کے پاس جا اندر جا پہنچ گیا اچھا اس کا دماغ کیا کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے اور تو کوئی بات نہیں اچھا شاہ شاکر شاکر نہ آئے اس کے اوپر ہاں ٹھیک ہے نہیں آئے گا ماجد بھئی ان کے اوپر پڑھائی کروا کے نا آنکھیں بند کروا دیں اس کے اوپر پڑھائی کار پڑھائی کار کہنا دوبارہ اس لڑکی کے پاس پہنچ وہاں بچوں پہ بھی اس کی بیوی پہ بھی کر دیئے ماجد بھئی بگایا کوئی اور فاپسی اسی کے اوپر جائیں اس کے اوپر اس کے پاس بھیج رہا ہوں اس کو فائنل پڑھائی کریں اس کے اوپر اور اس کی ڈیوٹی لگا دیں جب تک یہ واپس ان کے پاس نہیں جاتی پیار وہ بس سلسلہ نہیں چلتا تب تک یہ وہاں پر رہے جب تک لڑکی سیدھی دوبارہ کال کرے گی یا کچھ بات کرے گی اس سے ٹھیک ہے نا میری بات سمجھو تھوڑی اس لڑکی کے پاس پہنچ گئے اس کے اوپر پڑھائی کر بس تو ایدھر ہی جائے ٹھیک ہے اس کو بلائیں سارا کچھ جو بھی کیا ہمیں بتائے بھی صحیح آ کر پھر یہاں سے چلا جائے بھلے صحیح ہم پڑھائی کار کے آجا نا میں یہی کہہ رہا ہوں دیوٹی تیری لگ گئی ہے آج 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 میں نے ڈیوٹی لگائی ہے تیری پھر سریش کے گھار گیا تھا ٹھیک ہے اس کی بیوی کے پاس گیا ٹھیک ہے بچوں کے پاس بھی گیا ٹھیک ہے اچھا ہر چیز جیسے جیسے میں نے بولی ہے ویسے ویسے کیے کوئی غلطی تو نہیں کی ڈیوٹی کبھی پتہ چل گیا ہے تجھے کہ میں نے ڈیوٹی بھی ادھر دینی ہے صحیح ہے جی ماجد بھائی ٹھیک ہے جانو بھائی ہر چیز کر رہا ہے اس کو بھیج دیں پھر وہیں پر جی جائیں آپ یہ ماجد بھائی خود بخود آئے گا چلا جائے گا ہم میں بلواؤں گا آ جائے گا یعنی کہ یہ مسلسل اس نے جو کام کرنا ہے یہ جب فری میں چھوڑوں گا تو یہ چلا جائے گا یعنی کہ اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے اس نے سارا کام مکمل کر کے ہی وہاں سے فنش کر کے یعنی کہ جو ان کا کام ہے ادھر حوالے کر کے ہر چیز اوکے کر کے آگے ماشاءاللہ جی بہت زبردست سریش بھائی انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو یہ خوش خبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی اور وہ آپ سے دوبارہ سے اسی رابطے میں ہوگی اور رہی بات آپ کے گھر کی تو جانو بھائی نے وہ پڑھا ہی کر کے بھاوی کا اور بچوں کا دماغ ایسے کر دیا ہے کہ وہ آپ کی چیزوں پہ زیادہ نظر نہیں ڈالیں گی ماشاءاللہ آپ سیف ہیں آپ اس کو بے فکر رہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو اچھی خبر ملنا شروع ہو جائے گی تو امید ہیں آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیٹس کر کے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اگلے پروگرام تک ہمیں دے اجازت اللہ حافظ